بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ٹیسٹ ہمارا انتی ٹیسٹ کا جو ٹیسٹ ہے یہ آپ جسٹ گو تھرہو کرنا ہے پاس کر کے سکرین کو آپ سارے ایم سی کیوز کا دیکھنا ہے پریکٹیکلی تو کلاس میں یہ ہوا تھا اب آپ نے اس کے سلوشن ہم کریں گے جسٹ فرسٹ گو تھرہو این ایڈر ٹائم فردہ سلوشن آف دیس ٹیسٹ مختلف کٹیگری کے ورڈس سنٹینسز ہیں وکیبری اس کے بعد جو ہنس پارٹ ریٹائر ہے جس پاس اور سولف سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب جس قانون کو جس آدمی جو وائلیشن کو آپ نے سویرلی ڈیل کرنا ہے سویرلی ڈیل کرنا ہے تو ظاہرہ وہ کس پہ ہوگا مائنر نہیں ہوگا کوپیس کی بات نہیں کر رہا سرین نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہوگا جو جان بوجھ کو اس نے وائلیٹ کیا ہے اس نے ریک ہیوک ریک ہیوک کا مطلب ہوتا ہے جو ہیوک کو کاؤز کرتا ہے یعنی وجہ بنتا ہے اس کو ہم کہیں گے ریک ہیوٹ ویسے بھی ایڈیویٹک فریز ہے تو ریک ہیوک یعنی تباہی لانا تو یہاں پہ چیس ماسٹر ہے اور اوپن انڈ کے پان پہ جو چیس کھیلتے ہیں ان کو پانز کا پتہ ہوگا جو پیادہ ہوتے ہیں تو اس پہ کیا کیا تباہی لیا ہے تو کاؤز تو ہیپن ہیوک سے مراد ڈسٹریکشن ہوتا ہے ویکڈ پرسن ظاہرہ وہ پہلے ہی ظالم آدمی ہے تو اس کا کنفیشن اس کا بات مان لینا یا اپنے کنفیشن سے مراد ہوتا ہے جرم کو تسلیم کر لینا تو یہ ظاہرہ کیا لگے گا سٹرینج لگے گا ویرڈ کا مطلب ہوتا ہے سٹرینج اور اس کے بعد کریمنل کو ٹرائل کیا گیا کورٹ میں اور ڈیت پنلٹی دی گی تو ڈیت پنلٹی جو جج کا حکم جاری کرنا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیکریڈ کہتے ہیں انڈائٹڈ یہاں پہ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اکیوز کرنا ہے تو ڈیت پنلٹی اکیوز نہیں ہوتی بلکہ اس کو آرڈر جاری ہوتا ہے اب کینگ کی کونسی چیز تھی جس نے ہر ایک کو ہیپی بنا دی یہ ظاہر ہے کورس یا کورس سے مراد پیسز بھی ہوتا ہے اور کورس سے مراد جس کسی کا بلند ایٹسٹوڈ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کونس چیز اچھی چیز تھی جس نے اس کو ہیپی کر دیا تو بینائن یا کائننس مراد ہوگا ملینٹ سے مراد ایول ہوتا ہے پیسز ایف ٹائم اس نے فیلٹ کیا کہ اپنے دماغ میں نش فیل کیا تو نش سے مراد یہ ہوگا کہ یہاں پہ کوئی پوزیشن یا ایسی سیچیشن جو اس کو پوزیشن یا اس کو ہم کہتے ہیں نش سے مراد جگہ سپیس یا ریسیس بنا لیا فرنزی سے مراد فرنزی سے مراد کنفیون ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے یا ٹینسن ہوتی ووریز ہوتی ہے ریورنس سے مراد ریسپیکٹ ہوتی ہے اور اس ڈیٹریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیمنس ہونا کسی چیز کا اور نش سے مراد کمفرٹیبل پوزیشن یا ریسیس کو ہم نش کہتے ہیں یہاں پہ اگلے سیون میں نتھنگ آف دا تو سبجیکٹ آپ کا نتھنگ ہے تو اس کے ساتھ واز استعمال ہوگا ون آف دا سٹوڈنس ہے ہو ہمیشہ ہمیں پتا ہے کہ ایمیجرڈ نون کو وہ انٹی سٹوڈنس بناتا ہے ایمیجرڈ نون کیونکہ سٹوڈنس ہے تو اس کے ساتھ ہوا جائے گا ایز ایف کے بعد ہم تین سٹرکچر استعمال کرتے ہیں ایز ایف کے بعد ور بھی استعمال ہوتا ہے ایڈ کے ساتھ ترڈ فارم استعمال ہوتی ہے یہ پاس اپڈنگٹو ہے اور وڈ کے ساتھ فرس فارم بھی استعمال ہوتی ہے تھریش کا مطلب ہوتا ہے ہٹ کرنا تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کسی کو سٹیمولیٹ کرنا انکرج کرنا تو اس کا اپوزٹ ہو جائے گا بیٹ اور سمیش دونوں سینونیم میں آتے ہیں اسیڈوس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جو مہنتی ہو لیزی بیزاری اور انڈلینٹلی یہ دونوں اپوزٹ ہیں تو سینونیم میں انڈسٹیس آ جائے گا سرین کمفرٹیبل ہوتا ہے تو کمفرٹیبل کا انڈرینم کیا ہوگا ایکٹیو یا بیزی یا بسلنگ جو پرومیننٹ ہو تو چیک اور کنڈیوسف فیوریبل کو کہتے ہیں چیک کا مطلب روک دینا ہوتا ہے مارفک کے مطلب ہوریبک یا ہوریبل ہوریفک یا ہوریبل جو ہے وہ چیز کو کہتے ہیں ایمپلائیڈ ایمپلائیڈ کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے ناو ہم ایمیجن کر رہے ہوتے ہیں یعنی کوئی ایبسکیور ہوتے ہیں تو کنڈیڈ اوپن ہے سٹیٹ بھی اوپن ہے اوویسی کلر ہے تو یہ سارے سینننم سینننمز جو نا وہ اس میں آ جائیں گے یہ اوپوزٹ میں آ جائیں گے تو یہ واضح ہونا اور ایمپلائیڈ کا مطلب چونکہ جو ابھی سامنے نہیں ہے بلکہ ہم اس کو ایمیجن کر رہے ہیں تو ایبسکیور کے میننگ میں آئے گا تو بلک یہ ایمپلائیڈ آ جائے گا ایکریڈ کا مطلب ہوتا ہے جو آنکھوں میں لگے جو چوبے جو تکلیف دے ہو بٹر ہو تو بٹر اور پنجنٹ اس کے سینننمز ہیں رسٹکٹ کا مطلب روکنا ہوتا ہے لیوری کے مطلب اٹریکٹیو ہے تو یہ اوپوزٹ ہو جائے گا اب انڈن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اکسس ہونا تو لیوش سے مراد بھی کیا ہوگا بہت زیادہ اکسسس ہونا کسی کے پاس اس کو ہم لیوش کہتے ہیں سکارس کا مطلب ڈرث یا کمی کو کہتے ہیں اور سکینڈ کا مطلب بھی تھوڑا ہوتا ہے جو نہ وہ شوٹنس ہوتی ہے لیویڈ کا مطلب ایڈ اپ کرنا یا بلکہ یہ کسی چیز پہ ہم ٹیکس لگا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ لیویڈ ہو گیا اس کے بعد اپروریس ہے اس کا انڈونیم دیکھنا اپروریس کا مطلب نوائزی ہوتا ہے تو سپارکلنگ لپس فالٹ اور یہ ہیڈن آگیا آپسکیور یا ہیڈن آگیا بلکہ 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 نوائزی ہوتا ہے نش سلوٹ یا پوزیشن کو کہتے ہیں تو پوزیشن آگی اب اٹر بر ڈس اگریڈ ان انویچ دے ہے تو دے کے حساب سے سیڈ ڈاؤن آئے گا اور گیٹ انٹریسٹڈ آجائے گا کیونکہ دے ہمارا سبجیکٹ اور سیڈس نہیں آئے گا تو چونکہ پریپوزیشن ہے تو پریپوزیشن کے بعد ہم نے اوبجیکٹ استعمال کرتے ہیں اوبجیکٹ پریپوزیشن تو اس کے بعد کیا آجائے گا تو ہم آجائے گا اسی طرح سے آہ ہی سیڈ ہی ڈیڈن نو دا وی اینڈ آسکڈ ہر اف اب ظاہر ہے وہ اسی سے پوچھ رہا ہے تو وہ ہی ہر جو ہے ہمارا سبجیکٹ ہوگا اس لیے ہم نے اس کے ساتھ سے کیا لگا نا اور یہ چونکہ پاسٹ میں ہے ہاو ڈیڈ ڈیڈ ڈو وینٹ انٹو پولیٹک سرہ پاسٹ میں ہے تو یہاں پہ آل ڈیڈ ان ڈیڈ کنٹری ویسے بک میں ڈو ہے لیکن یہ اگر کوارڈینیشن آف ورپس دیکھئے جائے تو ہم ڈیڈ کا استعمال کریں گے اب یہ وائی ڈیڈ انڈ یو یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ یہ تینس پاسٹ کا ہے جب تینس پاسٹ کا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کین ہیو نہیں ہو سکتا کھوڑ ہیو ہوگا اسی طرح سے ہیوینگ والی فریز جو ہے وہ پرفیکٹ کا میننگ دے رہی ہے تو اس کے بعد اگلا جواب ہمارا ہوگا وہ پاسٹ میں ہوگا انڈیفینٹ میں ہوگا ریپلائٹ آئے گا سینس جو آ گیا تو پوائنٹ آف ٹائم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جب پوائنٹ آف ٹائم کے لیے جب یوز کریں گے تو وہاں پہ پرفیکٹ انس استعمال کریں گے has not been able ہو جائے گا اس کے بعد ہے یہاں پہ وائس نہیں ہوگا وائس ہے آواز سے مراد ہے اور it must be یہاں پہ جب سپیکولیٹ کرنا ہو strong سپیکولیٹ کرنا ہو surety ہو تو پھر ہم must کا استعمال کرتے ہیں تو must بھی ہوگا if he creates تو ہے نی یہ zero condition ہے تو he supplies their food ہو جائے گا یہ will نہیں استعمال ہوگا کیونکہ universal condition میں ہم دونوں میں presentances استعمال کریں گے اور when he complain more of the general charge for your had it been so تو اب یہاں پہ could have یہ could have easily wangled ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ condition کون سی ہے third condition ہے go کہ یہ inverted condition ہے had پہلے آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ third conditional sentence ہے تو اس میں could have easily wangled آ جائے گا if I am lying curse me alone me and may I be کیا ہوگا drowned تو curse available and I may be drowned ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم use کریں گے کیونکہ I may be drowned یہ linear structure ہوگا had you been blessed with had you been blessed with یہ condition آگی third conditional آگی sentence اور would have understood ہو جائے گا اس کے ساتھ third conditional کے ساتھ ہم perfect کا استعمال کرتے ہیں اور this is what I have wanted ہوگا wanting جوہاں یہ non continuous verb ہے تو یہ کبھی بھی continuous tense میں استعمال نہیں کر سکتے سوائے یہ participle کے طور پہ آجے یا sense change ہو جائے جس طرح سے we are having a party we are having تو یہاں سے مراد having کا meaning change ہوگیا ہے جس کا تو اب سبجیکٹ آپ کا what you think آف ہے تو یہ پوری کی پوری clause آپ کی نون clause ہے تو جب نون clause آجے تو سبجیک کیا ہوگا سنگل ہوگا تو عزا جائے گا اب یہاں پہ کریمینل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا use کرنا آر استعمال کرنا ہے کیونکہ دیئر ڈیفرن انسٹرومنٹ کو انڈیکیٹ کر رہا یہ کلیکٹیو نون ہے تو یہاں پہ پہ بی پلورل بی بی ہے یا ملٹیپل بی ہے تو ورک استعمال کیا ایوری رولنگ کلاس ہمارا سبجیکٹ ہے ایوری رولنگ کلاس کے حساب سے کیا ہوگا اسی طرح سے کریں گے سنگل سبجیکٹ ہوگی سوام سبجیکٹ ہمارا ہیز آجائے گا ون آف سیورل پلانز ہے ون ہمارا سبجیکٹ ہے تو ون کے ساب سے ہم نے ہیز کا استعمال کیا اس کے بعد پری کنڈیشن ہے پری کنڈیشن ہمارا سبجیکٹ ہے پری کنڈیشن کے ساتھ آر کا استعمال کیا ہم نے اس کے بعد ہے ہم نے دیکھا جی یہاں پہ ہی وانٹس ہے ہی وانٹس سامون ٹو ٹیک ہوگا یا ہی وانٹس فوٹیگراف ٹو بی ٹیکن ہوگا اب چونکہ فوٹیگراف لینے والا کوئی اور ہے فوٹیگراف ٹو بی ٹیکن ان انفینڈ پیسے میں آجائے دو سیل یہاں پہ آپ نے پیسے وائس میں چینج کرنا ہے اب ڈیسائیڈ 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 پہلے آئے گا اور یا پھر ڈیسائیڈ 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 دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اب اب اس میں دیکھنا آپ نے ریکمینڈ ڈیسائیڈ 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 پہلے والا کیوں نہیں ہو سکتا گلاس کو کیا کرنا ہے تو بی یوز نہیں ہوگا یوزنگ کے ساتھ ہم نے دا استعمال نہیں کریں گے چیرنڈ کے ساتھ اور یا پہ یا ہم نے سی و اپشن اپروپریٹ ہے یہ قریب ترین ہے اس کے بعد رائٹ کے ساتھ ہم نے تو استعمال کی تو ہی جو ہنا ہمارا کیا بن لکھا جا سکتا ہے واز بینگ جیلس نہیں ہوگا کیونکہ واز بینگ کے بعد ہم نے واب استعمال کر رہا جیلس یہاں پہ ایک اپشن ہے جو ایرر کے ساتھ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے جب ہم انڈریکٹ کریں گے تو یو سے مراد یہاں پہ کون ہے جب ہمارا واب آس کے ساتھ کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے پھر ہم ایمپلائے کرتے ہیں کہ جو فرس پرسن جو نا وہ پرناؤن ہے وہ ہی ہمارا سبجیکٹ ہے تو آئے کے ساب سے یہاں پہ بھی یور کی بجائے مائے آ جائے گا تو اب یہاں پہ وی کے ساب سے کیا لگا نا دے استعمال کرنا ہے کیونکہ وی کو فرس پرسن کو چینج کریں گے ہم تو اس کے ساب سے دے آ جائے گا کیونکہ ہی کا پلورل ہوگا نا وہ کہہ رہا ہے تو اپنے کچھ لوگوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے تو جو ہی کا پلورل کیا دے ہو جائے گا تو دے والے آپشن ہیں اور اگر دے ور ٹو بی ور ٹو پوسٹ یا شڑ پوسٹ تو یہ دونوں کا سیم میننگ ہوگا اس کے بعد ہی آس کی اگر 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 تو ظاہر ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر 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 ہم نے جب استعمال کرنا ہے تو اس میں will سے بھی چینج ہو would as it is بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے a or b will you file اور would you file دونوں استعمال ہو سکتے ہیں اور similarly آگے دکھئے گا 46 میں it is not my business he said that it is کی بجائے it was ہو جائے گا and let the government or let the government do something یا ought to do something آ جائے گا has نہیں لگ سکتا کیونکہ has head میں ہونا چاہئے past میں ہے does بھی نہیں لگ سکتا اور do بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ subject verb نہیں ہے اس کے بعد جب let آجئے تو let ہم use کرتے ہیں request کے لئے اگر let let سے آجئے تو پھر اگر صرف let آجئے تو پھر let سے مراد ہوتا suggest کرنا ہوتا ہے اگر let us آجئے تو یہ request ہے تو جب request ہے تو I requested my mother and let him come him کو ہم نے change نہیں کیا with us چونکہ میں ہی کہہ رہا ہوں تو اس لئے and I will take care ظاہر میں promise سجیسٹڈ بھی استعمال ہو سکتا تھا لیکن یہ let لگانے سے request بن گی situation اور tyrant جو ہے وہ generalize کرنا ہو کسی profession کو type profession کو تو ہم آئیوز کرتے ہیں teacher and engineer اور doctor استعمال کریں گے اور that iron نہیں ہوگا کیونکہ specific ہو جائے گا did not نہیں انلاق سکتا ہے کیونکہ universal routine ہے اور یہ curse ہے تو abides by ہو جائے گا اور being جو ہے وہ being جب استعمال کریں گے تو ہم نے noun clause ہوگا کیونکہ believing کا object کیا ہوگا noun clause ہے تو اس کے بعد noun استعمال کریں گے ہم اور اس کے بعد لاست والا ہے جی پہلے میں دیکھئے کہ doesn't listen اور goes off ہونا چاہیے اور اس کے بعد went off جو ہے وہ does not کے ساتھ کوڈینیٹ رہی کرتا اور اس کے بعد does not ہے تو going off یہ participle ہے یہ clause نہیں ہے تو یہ تو تھا جی ہمارا solution واللہ حالی بسوار واللہ حافظ